امریکی شہری جوناتھن لی رچٹ یہ دنیا کا عجیب و غریب انسان تھا یہ دنیا میں سب سے زیادہ مقدمات لڑنے والا شخص کہلاتا ہے اس نے سب سے پہلا مقدمہ اپنی ماں کے خلاف درج کروایا کہ ماں نے ان کی تربیت اچھی نہیں کی ہے یہ کیس جیت گیا اور بیس ہزار ڈالر معافضہ اسے ملے اس نے اپنے دوستوں اپنے اساتزہ اپنے ہمسایہ اپنے رشتہ دار اپنی منگیتر پولیس افسران ججز مشہور کمپنیوں حتی کے جارج بوش پر بھی مقدمات کیے مختلف عدالتوں میں ان کی طرف سے داخل کیے گئے مقدمات کی تعداد چھبیس سو ہو گئی ان کا نام گنیز بک آف ورڈ میں شامل کیا گیا اس نے گنیز بک آف ورڈ مالکان کے خلاف مقدمہ کیا کہ ان کی اجازت کے بغیر ان کی ذاتی زندگی سے متعلق مواد کیوں شائع کر دیا ہے مختلف مقدمات میں یہ ہرجانوں اور معافضوں کی صورت میں آٹھ لاکھ پچاس ہزار ڈالر جیت گیا انہیں ایک ٹی وی ٹاک شو میں بلائیا گیا اس نے انتہائی دکھ اور رنج کے عالم میں میزبان سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے اتنی شہرت کی باوجود میں تنہا زندگی گزار رہا ہوں کوئی مجھ سے پیار کرنے والا نہیں ہے ٹی وی میزبان اس سوال پر ہنس پڑے اور کافی دیر تک ہنستے رہے یہ ٹاک شو چھوڑ کر اٹھا اور ٹی وی چینل کے خلاف کیس کر دیا پچاس ہزار ڈالر ادھر سے بھی جیت لیا موسیقی